من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی سب سے پہلے میں آپ تمام شرکا کو آج کے اس علم المقامات کوس میں ویلکم کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن کریم کو خوبصورت طریقے سے خوبصورت لہن کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور کچھ چیزیں میں آج کے لیکچر سے شروع رہے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم جس ادارے سے آپ کو یا جس ادارے کی بحاف پہ آپ کو یہ کورس کروانے جا رہے ہیں آپ سب نے پڑھ لیا ہوگا منحاج اسٹیٹیوٹ آف کراعات اور تحفیظ القرآن یہ منحاج القرآن انٹرنیشنل کا ایک زہلی ادارہ ہے جس میں شعبہ حفظ اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید و کراعات کے حوالے سے کام ہو رہا ہے الحمدللہ اور اس میں پرائمری پاس بچے کو ہم لیتے ہیں اور اس میں حفظ اور اس کے ساتھ سکول کی تعلیم ہم دیتے ہیں اور ساتھ میں جو کراعات ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں کراعاتِ آسم یعنی روایتِ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم دیگر کراعاتِ سبا یا کراعاتِ آشارہ میں بھی مزید کام کریں اس ادارے کے تحت اور اس کی ایک کڑی یہ آج کا یہ کورس ہے علم المقامات کورس ظاہر ہے ہم نے فوکس تو کراعاتِ آسم یا روایتِ حفظ کو ہی کرنا ہے اور ہم اسی میں ہی تلاوت سیکھیں گے بس اس میں ہم صرف لہجات یعنی قرآنِ کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ پڑھیں گے وہ سیکھیں گے اور اس کے ساتھ مطلب جو دوسری جو اس کی جو شاخے ہیں یا دوسری جو اس کی جہتیں ہیں ان کی طرف ہم نے نہیں جانا یعنی کراعاتِ سبا کی طرف ہم نہیں جائیں گے ہمارا فوکس صرف علم المقامات ہوگا اس کے بعد میں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ادارہ منحاج القرآن میں اس وقت بطورے لیکچرار ہوں جامعہ اسلامی منحاج القرآن میں اور اس کے ساتھ ساتھ منحاج انسٹیٹوٹ آف کراعات ایند تحفیز القرآن دونوں میں تدریسی خدمات سردنجاب دے رہا ہوں میرا تعلیمی کیریت جو ہے وہ منحاج القرآن سے ہی شروع ہوتا ہے یعنی تین ہی حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں ابتدا اگر میں کروں تو ابتدا جو ہے وہ حفظ سے ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے تجوید و قرآن کا کورس میں نے کیا اپنے استاذی مکرم شیخ محمد علی اکبر نعیمی جو کہ راول پرنڈی میں مقیم ہے اور ان کے دارے میں جا کے میں نے تجوید و قرآن کا کورس کیا اور اس سے شغف بڑھا کہ میں اس فن میں اور مزید اپنے آپ کو امپروف کروں اور استاذ محترم کی بہت زیادہ نظر شفقت رہی ہے اور ان کی جو ہے وہ کرم نوازی رہی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ محبت فرمائی اور محنت کی اس کے بعد جب میں منحاج و قرآن میں دو ہزار چھ میں آیا تو میں یہاں اپنی تعلیم شریعہ کی ساتھ میں نے جاری کی اور درس نظامی تھا اور اس کے ساتھ بی ایس اور جو ماسٹر کی ڈگری تھی وہ کمپلیٹ کی اور اس کے ساتھ پھر مجھے سکارشپ پہ جامت العزر جانے کا موقع ملا تو جامت العزر میں جا کے میں نے مختلف شیوخ سے جہاں میں نے اپنی تعلیم ماسٹر آف آرابک لینگویز کی وہاں پہ میں نے سیکنڈ ٹائم اپنے مصری اساتذہ جو اس فن میں علب المقامات فن میں بہت ماہر تھے اور جن کا آپ نے بھی بہت چرچہ سن رکھا ہوگا جس میں بہت بڑی شخصیت ہیں شیخ احمد مصطفیٰ کامل مصر کا ایک بہت بڑا نام ہے جن سے کررا اور جن سے مصر کی عوام اور بیرون ممالک سے بھی لوگ جا کے مستفید ہوتے تھے ان سے فیض حاصل کرنے کی میں نے اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ علب المقامات میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ قواہ عبدالوحاب یہ جتنے نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں اگر ان کو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ ان کی بے شمار ویڈیوز آپ دیکھیں گے فن مقامات کے حوالے سے شیخ قواہ عبدالوحاب بہت بڑا نام ہے مصر کے بڑے بڑے شیوخ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں شیخ عبدالفتہ التاروتی اور میں کافی شیوخ کو جانتا ہوں شاید آپ ان سے واقف نہ ہوں پاکستان میں جو کررا آتے ہیں وہ اکثر شیخ قواہ عبدالوحاب کے سٹورنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر مجھے موقع تا کیا اللہ رب العزت نے شام کے میرے ایک استاد تھے شیخ محمد یاسین المراشلی میں جو اسماں ہیں ان کو واضح اس لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان اسماں کو ان ناموں کو لکھ لیں تو آپ یوٹیوب پر ان کو سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنے بڑے نام ہیں شیخ محمد یاسین المراشلی شام کے رہنے والے تھے اور ان کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے ان کا فن مقامات اور اس کی خدمات میں بہت بڑا ان کی خدمات ہیں آج کل یہ مصر میں مقیم ہیں اور مصر میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے المؤسسات الحلقہ اس میں یہ فن مقامات کی جو ہے وہ تربیت دے رہے ہیں اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ وہ جامعہت العظہر جامعہت العظہر میں بھی بطلب ایک بقاعدہ ایک منصب بنایا گیا ہے ان کے لیے اور وہ جامعہت العظہر میں جا کے علم المقامات کی بقاعدہ لیکچر دیتے ہیں اور وہ سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں یہ علم المقامات کا فن جو میں نے اپنے مصری اسادزہ شام کے اسادزہ اور اسی طرح جو افریقہ اور انڈونیشیا کے اسادزہ سے حاصل کیا میرا دل تھا کہ میں اس علم کو آگے فروغ دوں چونکہ اس کا تعلق قرآن کریم کی تحسین کے ساتھ تھا قرآن کریم کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کے ساتھ تھا تو چونکہ میرا تعلق مزور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہل و قادری مدد ذلہ علی کے ساتھ ہے تو آپ کو ایک مرتبہ رمضان و مبارک میں ترابی سناتے میں جب حاضر ہوا ترابی سنانے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے بہت کمال جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ایسا پڑھا کریں کہ قرآن کریم سوری قرآن کریم کو قرآن کریم جس عظیم یا جس خوبصورت شخصیت کا کلام ہے اس کو اسی انداز سے اور اسی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کریں یعنی وہ فرما رہے تھے کہ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اللہ جمیل کہ اللہ رب العزت بہت خوبصورت ہے تو اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اس کلام کو بھی آپ اتنا ہی خوبصورت کر کے پڑھا کریں تو یہ ہم مشن ایک لے کے چل رہے ہیں کہ قرآن کریم کی طرف رجوع لوگوں کا اب بہت الحمدللہ ہو چکا ہے لوگوں کو قرآن کریم کا احساس یا قرآن کریم کی طرف رغبت ہو گئی ہے اب اس کو پڑھنے کی باری ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن کریم کی انوار و تجلیات تنزول ہوں پر جیسے قرآن کریم خود فرماتا ہے اِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِیمَانًا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب اہل ایمان پر قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے مومینی کے ایمان میں اللہ رب العزت اضافت فرماتا ہے تو اس علم المقامات کورس کے آج پہلے سیشن جو تعرفی سیشن ہے اس میں بنیادی طور پر تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں بعض لوگوں کو مشکل پیش آئے گی کہ وہ زوم چونکہ پہلی مرتبہ چلا رہے ہوں گے یا پہلی مرتبہ وہ اوپن کر رہے ہوں گے تو ان کو مشکل پیش آئے گی تو زوم سے یوز ٹو ہونا بھی ہمارا مقصد تھا کہ آپ کو یوز ٹو کر دیں ہمارے جو اس علم المقامات کورس کے جو آوٹ لائن تھی وہ میں نے آپ کو سینڈ کی ہیں اس میں میں نے ترتیب سے آپ کو ویکلی لیسن پلان دیا ہے کہ ہم نے پہلے ویک میں کیا پڑنا ہے دوسرے ویک میں کیا پڑنا ہے تسری ویک میں کیا پڑنا ہے اور جو آخری جو دو تین لیکچرز ہیں اس میں میں نے آپ کو چونکہ رمضان المبارک تھا رمضان المبارک ہمارے پاس تقریباً چودہ یا پندرہ کو شروع ہو رہا ہے تو اس کا لحاظ ہم نے کیا ہے کہ تاں کہ ہمارے کوئی لیکچرز رمضان میں نہ آئیں کیونکہ اکثر اس کورس میں جو شریک لوگ ہیں وہ خفاظ ہیں یا وہ مدرسین ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ کچھ کا تعلق میرے اسادزہ میں سے بھی ہے ایک کا میں نام لیتا ہوں جیسے شیخ واصف علی نعیمی صاحب ہیں یہ اللہ رب العزت ان کو جزا دیں یہ میرے اسادزہ میں شامل ہیں یہ جب میں علم تجوید پڑھنے کے لئے گیا علم تجوید پڑھنے کے لئے گیا تو یہ سینئر تھے اور ان سے رہنمائی لے کر اور ان سے سبق یاد کر کے اللہ رب العزت نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے تو یہ میرے لئے سعادت ہے کہ میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے کورس میں تشریف لائیں تو انہوں نے بہت محبت کی اور انہوں نے شفقت فرمائی تو میں ارز کروں گا کہ میرے اس کورس میں میرے اسادزہ بھی شامل ہوں گے ٹھیک ہے ان کا بھی لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ رب العزت سے التجاہ ہے کہ اس کورس کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کے معارف عطا فرمائے اور قرآن کریم کی انوار و تجلیات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت اور قرآن کریم کی محبت سے روشنات فرمائے میں بقاعدہ لیسن کا آغاز کرتا ہوں میں سب سے پہلے آپ سے سکرین شیئر کرتا ہوں آپ دیکھئے گا ویکلی لیسن پلین آپ کے سامنے ہے وہ آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھی گا انشاءاللہ ہم نے اسی کے مطابق ہی چلنا ہے آج کی نشست اس میں میں علم المقامات کا تعریف نہیں کرواؤں گا بس سرسری سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں مقامات کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے مطلب زیادہ تفصیل بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کا بقاعدہ ایک لیکچر میں نے رکھا ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد والا جو لیکچر ہے جمعہ کو جو ہوگا اس میں صرف اور صرف علم المقامات کی تعریف ہے ٹھیک ہے اور وہ پورا لیکچر انشاءاللہ ہم اس کی تعریفات پر پڑھیں گے علم المقامات کا تعلق قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کے ساتھ ہے آواز کو ایک خاص زاویے کے مطابق ڈھالنا اسے مقام کہتے ہیں آواز کے ایک کچھ قوائد ہیں کچھ رولز ہیں اگر ان ان رولز کو فالو کریں تو آپ اپنی آواز کو ایک خوبصورت پیرائے میں لے جا سکتے ہیں اگر بے کیا کہتے ہیں بے راروی کے ساتھ آواز کو چھوڑ دیں تو اس میں کوئی حسن نہیں ہوتا مساگت اور بے ٹھیک ہے ایک طریقہ تھا مطلب آواز کو اوپر لے جانے کا اگر اس طریقے کو فالو کریں گے تو اچھا لگے گا رول کو فالو کر کے پڑھیں گے رول کو فالو کر کے آواز نکالیں گے تو آواز میں خوبصورتی رہ گی اور اگر ایسی نکالیں گے آپ کو ای آواز میں خوبصورتی ہیں آواز unbalanced ہے آواز uncontrolled ہے اس آواز میں خوبصورتی نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ نے تلاوت جب کرنی ہے تو تلاوت میں آپ نے اپنی آواز کا استعمال ضرور کرنی ہے تو علم المقامات میں آپ نے آواز کو ایک خاص انداز سے لے کر جانا ہے وہ خاص انداز کیا ہوگا یہ ہم ہر مقام کے بارے میں پڑھیں گے اس مقام کا خاص انداز کیا ہے اس مقام کی آواز کو ہم کیسے کیسے لے کے جائیں گے کیسے کیسے آواز کو اوپر لے کے جائیں گے کیسے کیسے نیچے لے کے آنے جی میں شروع کرتا ہوں علم المقامات کی ضرورت اور شریح حیثیت اس کی ضرورت میں بیان کر دیتا ہوں دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرح سے آپ کو روحانیت عطا ہوتی ہے اور یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اگر اس تلاوت میں ایک خاص قسم کا ایک درد یا خاص قسم کا احساس آپ پیدا کر دیں جیسا کہ ہم اپنی دعاوں میں کرتے ہیں دعائیں ایسی بھی مانگی آتی ہیں سمپل کہ یا رب ہمیں رزقِ وافر عطا فرما یا ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما یہ بھی ایک انداز ہے دعا کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں مگر آپ اگر اپنے اوپر خشیت تاری کر کے یا اپنی آواز میں وہ درد پیدا کریں کہ جو واقعی دعا کا انداز ہو جس سے واقعی فیل ہو کہ آپ کچھ مانگ رہے ہیں اور آپ کو کچھ چاہیے ٹھیک ہے وہ سٹائل آپ اپنائیں گے تو اس سے جو تو آپ کا مخاطب ہوگا اب ہمارا مخاطب تو اللہ حب العزت کی ذات ہے ہم تو مخاطب اللہ حب العزت کی ذات سے ہیں تو آپ کا جو مخاطب ہوگا وہ آپ کی طرف یا آپ کی آپ کے کلمات کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوگا اور وہ زیادہ توجہ دے گا کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ خاص سٹائل یا خاص انداز نہ اپنائیں تو اللہ حب العزت توجہ نہیں فرمائیں گے نو میں یہ نہیں کہتا اللہ حب العزت توجہ فرمائیں گے جس پر زیادہ شفقت ہو اللہ حب العزت کی اس پر توجہ فرماتے ہیں مگر ایک خاص انداز جب آپ اپناتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ خود اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس سوال لے کے آتا ہے اور اس کے سوال کا انداز بڑا دردمندانہ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ دینے میں یا عطا کرنے میں آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار اس کو عطا کرنا چاہئیے ٹھیک ہے اس کا انداز ایسا تھا اس کا انداز بڑا دردمندانہ تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بیٹر کرتی ہیں کہ آپ اپنے سٹائل کو انداز کو اگر اس جیسا بنائیں گے ٹھیک ہے آپ آگے احادیث ہم پڑھیں گے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واسواتها اقرأوا القرآن بالحزن کہ قرآن کریم کو حزن کے ساتھ پڑھو جی جی چلیں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے میں اس کو ذرا کور کرتا ہوں ٹھیک ہے علم المقامات کی ضرورت اور شریح حزیت تلاوت میں خوبصورتی خوبصورت لہن کا استعمال اور اس کی شریح حزیت قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا بلا شبہ ایک مستحسا نمر ہے اور اس کی قرآن و سنت میں ترغیب دی گئی ہے لیکن اس کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے کہ تغنی اور تحسین تحسین قرآت کی آڑ میں قرآن مجید کے قوائد اور قرآن مجید کے جو تجوید کے قوائد ہیں جو رولز ہیں ان کو آپ ڈسٹرب کر دیں یا ان کے خلاف پڑھیں ٹھیک ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں ترتیل کی جو تعریف ہے اکثر مدرسین بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معنفت الوقوف قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے اور یعنی قرآن کریم کے حروف کو خوبصورت طریقے سے ادا کریں وقوف کی جو پہچان ہے وہ رکھ کے آپ قرآن کریم کی اطلاعات کریں یہ ہے ترتیل ٹھیک ہے پھر بقامات کی جہاں پر شریح حسیت کا تعلق ہے وہ ہم اس سے استدلال کرتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَتَظَنَّ بِالْقُرْآنِ مسلم شریف کی یہ روایت ہے ٹھیک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سنویا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قرآن کریم کو غنا کے ساتھ پڑھتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنْتَمَا سَمِعَهُ يَقْرَهُ الْقُرْآنِ وَكَانَ خُسْنُ الصَّوْتِ ٹھیک ہے لَقَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ دَاوُودِ یہ حضرت ابو موسیٰ آشاری کا واقعہ ہے کہ آپ جب قرآن کریم پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے اور حضور علیہ وسلم سن رہتے ٹھیک ہے آپ کی تلاوت سن رہتے تو حضور علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ آشاری کو فرمایا کہ لَقَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ دَاوُودِ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت داوود علیہ وسلم کا لہن عطا کیا ہے ٹھیک ہے یعنی خوبصورت آواز حضور علیہ وسلم نے سنی تو خوصلہ افضائی فرمائی ٹھیک ہے خوصلہ شکری نے نہیں کی خوصلہ افضائی فرمائی کہ آپ اس کو مزید اچھے دیکھے سے پڑھا کریں ٹھیک ہے پھر ابنِ قدامہ فرماتے ہیں کہ آئیمِ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کو ترتیل تحسین اور حضن کے ساتھ پڑھنا مستحب میں ٹھیک لَقَوْ لِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَقْرَعُ الْقُرْآن بِالْحُزْن فَإِنَّهُ نَزَّلَ بِالْحُزْن کہ قرآنِ کریم کو خوزن کے ساتھ پڑھا کریں جڑ گلا کے پڑھا کریں ٹھیک ہے چونکہ یہ خوزن کے ساتھ ہی نازل ہوا قرآنِ کریم کو عرب کی انداز میں پڑھنے کا حکم یہ آپ کے سامنے حدیث پاک میں نے اَقْرَعُ الْقُرْآنَ بِالْحُزْنِ الْعَرَبْ وَأَصْوَاتِهَا دیکھیں قرآنِ کریم کو ہم اپنے انداز سے عجمی انداز سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ صراحتاً اس کا حکم آگیا ہے کہ آپ نے عرب کے انداز اور اس کی آوازوں میں پڑھنا ہے کیونکہ ہر جگہ کا ہر علاقے کا اپنا ایک انداز ہے بولنے کا اس کی آواز کا اپنا انداز ہے ٹھیک ہے بعض علاقوں کی آواز دبی دبی ہوتی ہے بعض کی بڑی واست ہوتی ہے بڑی اوپن آواز ہوتی ہے اور ان کی بڑی خوش آوازی سے مطلب وہ ان کا کلام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بعض کا سٹائل بولنے کا بڑا عجیب سا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خود مشاہدہ کرتے رہتے ہوں گے تو قرآنِ کریم کی تلاوت کو سپیشلی کہا گیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے عرب کا انداز اپنا نا ہے اپنے انداز سے نہیں پڑھنا اپنے سٹائل سے نہیں پڑھنا اپنے کسی لہن سے نہیں پڑھنا قرآنِ کریم کو عرب کے لب و لہچہ اور اس کی آوازوں سے پڑھنا ہے جی تلاوت میں کن چار چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے قرآنِ کریم کو خوش الہانی سے پڑھنا شرن مطلوب ہے ٹھیک ہے اور تقرب اللہ اور خوشنودِ الہی کا باعث ہے لیکن چار شروع جن کا لحاظ رکھنا ہر حال میں لازم ہے وہ یہ ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ تلاوتِ قرآنِ کریم کرتے ہوئے آپ نے قوائدِ تجوید کا لحاظ لازمی رکھنا ہے کیونکہ قوائدِ تجوید اس سیلف خوبصورتی کی جانب وہ کیا کہتے ہیں خوبصورتی کو لے کے آتے ہیں اگر آپ کسی حرف کو جو موٹا ہے اس کو بارک پڑھیں تو آپ فیل کریں گے کہ یہ برا لگ رہے ہیں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے یہ قوائدِ تجوید قرآنِ کریم کو خوبصورت پڑھنے کے لیے ہی ہوتے ہیں دوسری شارط یہ ہوتی ہے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کا مقصد قرآن پر تدبر اور تفکر کرنا ہو آپ کے انداز سے یہ محسوس ہو کہ آپ قرآنِ کریم میں غوتہ زن ہیں قرآنِ کریم میں تفکر کرنا چاہ رہے ہیں قرآنِ کریم پر تفکر یہ آپ کا مقصد ہو مثال کے طور پر جن آیات میں عذاب کا ذکر ہے تو آپ وہاں پہ اپنی خشیت کو ظاہر کریں خشیت کو ظاہر کریں گے تو فیل ہوگا کہ یار واقعی آپ کو ان آیات کے معانی آپ پر اثر انداز کر رہے ہیں آپ ان معانی کو اپنے اوپر قیفیت تاریخ کر رہے ہیں ان معانی یا اس مفہوم کو اپنے اوپر تاریخ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یسے عَبَّنَا لَا تُعَقِدْنَا اِن نَسِنَا اَوْ 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 قَعْنَا جی اب اللہ رب رزد سے ہم آردھ کر دیں کہ یار اب ہمارا مواقصہ نہ فرما ٹھیک ہے تو اب آپ کا انداز بھی وہ دردمندانہ ہو ٹھیک ہے وہ غم اور قیفیت میں تاریخ ہونے والا ہو خشیت میں تاریخ ہونے والا ہو ٹھیک ہے تو یہ تفکر ہے ٹھیک ہے تیسی چیز کیا ہے جی قرآن کریم کا کلام اللہ ہونے کی وجہ سے جو ذاتی عزت اور وقار ہے اسے پاعمال نہ کیا جائے ٹھیک ہے اب صرف آپ نے قرآن کریم کو موسیقی کی طرف نہیں لے کے جانا ٹھیک ہے اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خشیت اور اور بقا اور قرآن کریم کی تلاوت میں جو اللہ رب العزت آپ سے مخاطب ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات ہے اور آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں تو یہ جو عزاز ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ نے عدو احترام کا خیال لازمی رکھنا ہے نمبر چار عرب کے لب و لہجہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے عجم کے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی ٹھیک ہے کیونکہ عجم کا انداز نا پسندیدہ ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عجم کا انداز اپنائیں یہ پسندیدہ اس کو کوئی پسندیدہ نہیں کہتا کیونکہ صراحتان حضور علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی صرف عرب کے لب و لہجہ اور اس کی آوازوں میں ہی ممکن ہے اگر ممکن ہوتی کسی دوسرے غیر عرب لب و لہجہ میں تو یہ صراحتان حکم نہ فرما کے جاتی ٹھیک ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مقامات سے پڑھنا ہے مقامات میں پہلی شاتی ہے کہ قواعد تجوید متاثر نہ ہوں اگر تو قواعد تجوید متاثر ہوں گے تو پھر ان مقامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مقامات کسی کام کے نہیں ہیں وہ مقامات آپ کو وہ حض نہیں دے سکتے وہ لطف نہیں دے سکتے یا وہ انوار و تجلیات آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو آپ قواعد تجوید اپلائی کرنے کے بعد آپ مقامات یا ان لہجات کو اپنائیے ہمارا آج کے سیشن یہاں بھی کمپلیر ہوتا ہے انشاءاللہ جمعہ وارے دن ہم بقاعدہ علم المقامات کے جو ہمارا لیکچر ہے آپ کو شدود بھیجا ہوا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے ٹھیک ہے علم المقامات کا تعرف ٹھیک ہے یہ کتنے مقام ہیں یہ ان مقامات کی وجہ تصمیہ کیا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم جمعہ وارے دن بیان کریں گے تو اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے ادارے کی طرف سے اور پرنسپل صاحب محترم محمد عباس نقشبندی صاحب آپ کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکچر آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ہم سینڈ کر دیں گے اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ لیکچر کی ریکارڈنگ گروپ میں سینڈ کر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ